ورلڈ کپ دو ہیدار تئیس اور مقابلہ ہے آج بھارت اور آسٹریلیا کا بڑی ٹیمیں ہیں ایک جانب ایک وہ ٹیم ہے جس نے مسلسل تمام ٹیموں کو شکستی اور فانجن کے لیے کوالیفائی کیا دوسری طرف وہ ٹیم ہے جس نے افتدائی دو میچس میں شکست کھائی اور اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ٹیم آسٹریلیا وہ ٹیم ہے جس کے حال سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیم بڑے مقابلوں کی ٹیم ہے بائی لائٹرل سیریز ہار جائے گی کوئی ایشو نہیں ہے چھوٹے ایونٹس ہار جائے گی چھوٹے مقابلے ہار جائے گی کوئی ایونٹس جیسے ہی ورلڈ کپ آئے گا جیسے ہی ورلڈ کپ کا سیجن فانجن اور فانجن آئے گا یہ کینگروز نکل کر آئیں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے کیا آج یہ کینگروز ایمدہ باد کے سٹیڈیو میں بھی چھا جائیں گے یا پھر بھارتی سورما ان کو وہاں پر کابو کریں گے ایک میدان جنگ ہوگا اور یکی نیتوں پر اس میں بائیس کھلاڑی جب اتریں گے تو دیکھنے والا سما ہوگا اور پوری دنیا کی نظریں آج اس ورلڈ کپ مقابلے کی اوپر ہیں بھارتی فینس بھارتی کرکٹرز بھارتی کرکٹ پندٹ یکی نیتوں پر آج دعائیں کر رہے ہوں گے اور یہ خواہش ہوگی ان کی کہ وہ ایک بار پھر سے یعنی کہ تیسری بار ورلڈ کپ کی ٹوفی اپنے نام کریں اور دوسری طرف کینگروز ایک بار پھر اس ورلڈ کپ ٹوفی کو اپنے نام کرنے کی خواہش لیے میدان میں اتریں گے پیٹ کمنز ہے کل کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ دیڑھ لاکھ بیٹے ہوئے فینس کو خاموش کرا دیں اور یہی ایک دلچسپ کی ہوگی کہ ہم ان فینس کو خاموش کرائیں گے تو کیا پیٹ کمنز وہاں بیٹھے ہوئے نہ صرف ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو ایک سے ڈیڑھ لاکھ بلکہ پوری دنیا کے فینس کو انڈین فینس کو چھپ کرا پائیں گے یا پھر اب ان کے اپنے کھلاڈیوں کی بولتی وہاں پر بند ہو جائے گی یہ تو آج کے مقابلے میں ڈسائیڈ ہوگا لیکن مقابلے کی بات کی جائے تو بہت بڑا مقابلہ ہے بہت بڑا اٹاکرا ہے دونوں جانب بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی ٹیموں کو فتوحات دلائی ہیں فتوحات میں اہم کردار ادا کیے ہیں اور اپنی اپنی ٹیم کو فانجنے کے لیے کوالیفائی کیا ہے انڈین ٹیم کی بات کی جائے تو سب سے اوپر آتا ہے نام روحید شرما کا حالکہ لوگوں کا نام نہیں لیتے لیکن جس طریقے سو میش کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں جس طریقے سو افردا میں جو مدد مقابل بولرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ پچاس ساتھ سن چاریس پچاس سن جس طریقے سو بناتے ہیں ڈیڑھ سو دو سو کے سٹرائک لیٹ کے ساتھ تو سامنے والے جو بولرز اپنی لائن اور لینس موجاتے ہیں اس کے بعد ہے ویرات کولی آتے ہیں تو پھر وہ سنشری سے کم جو بات نہیں کرتے اور جس طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہیں تو آج ان کی پرفارمس بھی دیشنے لائک ہوگی اور یقینی دو پر پورے انڈیا کی نظریں ہوں گی ویرات کولی کی پرفارمس کے اوپر ان کی امیدوں کا جو محور ہے وہ ویرات کولی ہی ہوگا کہ وہ انہیں آج کے اس میدان جنگ میں بڑے مقابلے میں آخری ٹاکرے میں آخری لڑائی میں ون کروا پائے تو کیا ویرات کولی آج اپنی ٹیم کو ون کروا پائیں گے بولنگ میں اگر بات کی جائے تو شامی اپنی ٹیم میں سکارڈ میں تھے پھر وہ بائر ہوئے تو جس طرح شامی اب آئے تو اس وقت ٹاپ بکٹ ٹیکنگ جو بولنگ ہے ان کی اگر بات کی جائے اس کے ساتھ ساتھ سراج ان کے ساتھ موجود ہے بھمرا ان کے ساتھ موجود ہے لیکن مجھے لگتا ہے آج شامی اور بھمرا ان کا دن ہے اور وہ آج ٹیم انڈیا کی جو نئیہ ہے وہ اس کو پار لگائیں گے دیکھتے ہیں کیا اس کو پار لگا پائیں گے بھی دوسری طرح بات کی جائے ٹیم آسٹریلیا کی دیویڈ وارنر ایک بار پھر خطرناک جو سابط سکتے ہیں اور جس طرح سے وہ آسٹریلیا ٹیم خلاف ان کا ریکارڈ ہے تو لگتا ہے یہ کہ آج بھی ان کے لئے تف ٹائم دینے والے ہیں اور میکسول مرد بہران کیا پلئیئر ہیں اور آپ کو یاد ہوگی ان کی کس طرح انہوں نے پرفارم کیا تھا کس طرح انہوں نے ہاری بھی ٹیم کو ختم ٹیم کو ڈیڈ ٹیم کو اٹھا کر اوپر لے کر آئے ون کر آیا اور اس کے بعد آج وہ ٹیم فائنل میں موجود ہے بولنگ اگر بات کی جائے تو زمپا اور پیٹ کمینز مجھے لگتے کہ آج ان کی پرفارمس دیکھنے لائے گی اور یہ انڈین بیٹرز کے لیے بڑا جو ہے وہ امتحان ثابت ہونے والے تو کون ون کرے گا کون حج ہارے گا کس کے نام میں ٹروفی ہوگی کون بغیر ٹروفی کی کر جائے گا یہ تو آج رات پکتے ہو جائے گا لیکن مقابلہ بہت بڑا ہے اور بہت بڑا مقابلہ ہے میری یہ رائے ہے کہ آج ٹیم انڈیا ون کرے گی آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون ون کرے گا آسٹریلیا یا پھر انڈیا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا